پاکستان اور نیوزیلنڈ کے درمیان جاری کراچی ٹیسٹ کے تیسری روز سرفراز احمد قائم مقام کپتان کے فرائز انجام دے رہے ہیں پاکستان اور نیوزیلنڈ کے درمیان کراچی ٹیسٹ جاری ہے جس میں کھیل کے تیسری روز قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم تبیت ناسازی کے باعث فیلڈنگ کے لیے نہیں آئے ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی ٹیم کے کچھ کھلاڑیوں کو وائرل فلو ہے جس میں کپتان بابر آزم بھی شامل ہیں اور اسی وجہ سے وہ آج کے کھیل میں حصہ نہیں لے رہے قومی ٹیم کے کپتان کی غیر موجودگی میں نائب کپتان محمد عزوان نے کپتانی کے فرائز انجام دینا تھے لیکن وہ پلائنگ 11 کا حصہ نہیں جس وجہ سے سابق کپتان سرفراز احمد کپتانی کے فرائز انجام دے رہے ہیں موسیقی